پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں سپریچل روٹ کے پاسٹ کے بارے ہم بتایا گیا تھا کہ آخر کس طرح سے سپریچل روٹ کے میٹر کی شروعات ہوئی تھی اسی کے بعد پننانزی اب وہاں پر وانگ سے لڑنے کے لئے آ گیا ہوتا ہے جہاں ان دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے تھے یہاں پر پننانزی وانگ کو ٹکر دینے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وانگ اس کے سامنے بہت زیادہ سٹرونگ تھا اس وجہ سے وانگ وہاں پر پننانزی کی حالت ایک دم زیادہ خراب کر دیتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ پننانزی اب وہاں پر ہاری جائے گا لیکن تب ہی وہاں پر لنی آ گیا تھا جو یہاں پر وانگ سے فائٹ کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں لنی وانگ سے کہہ رہا تھا آخری تری حمد کے سیوی جو میں نے پلان چار سو سال پہلے بنا تھا اسے ڈسٹروئ کرنے کی وہ یہاں پر اسپریشل روٹ کی ہی بات کر رہا تھا کہ چار سو سال سے وہ پلان بنا رہا تھا اور اس نے اتنے سارے اسپریشل روٹ کے فارمیشن جمع کیے لیکن سب کو وانگ نے یہاں پر ڈسٹروئ کر دیا وہ وہاں پر وانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے اگر تو یہاں پر اپنی جان کی کھیر چاہتا ہے تو اپنا تیانین پرل مجھے دے دے یہ وہی پل تھی جس کے مدد سے سیزن ون کے شروعات میں وانگ کو پاور ملی تھی لیکن وانگ وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے آخر تو یہاں پر دعوت میں آیا ہے کیا میں یہاں پر ہر ایک وہ انسان کو مار دوں گا جو فوجیان کا ساتھ دیتا ہوگا یا اس سے کسی بھی طرح سے ریلیٹڈ ہوگا تو تو بھی بڑھو یہاں پر مرنے کے لئے تیار ہو جا تجھے میں نہیں چھوڑنے والا اس کے بعد وانگ نے وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اسی انشنٹ گوڈ کے گارڈین کو بلا لیا تھا وہ گارڈین پوری خطرناک انٹری مارتے ہوئے وہاں پر آ گیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر تو سب لوگ اہران تھے کہ آخر یہ مانسٹر کون ہے یہ یہاں پر عجیب سی چیز اس وانگ نے کس کو لی کر آ گیا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اصل میں یہ انشنٹ گوڈ کا گارڈین ہے اس کے سامنے تیار نین تو بس ایک چھوٹی برابر لگ رہا اس کے بعد تو وانگ نے اس گارڈین کو لینین کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے بھیج دیا ہوتا ہے تاکہ وہ لینین کا یہاں پر کھیل قدم کر سکے جیسے گارڈین لینین پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لینین وہاں سے ہٹ چکا تھا اس وجہ سے وہ بچ جاتا ہے وہ بار بار گارڈین کے اٹیک سے خود کو ٹیلیپورٹ کرتے ہوئے بچا رہا تھا جس کے بعد وہ ایک بہت زیادہ سٹرونگ اٹیک وانگ کے اوپر کرنے والا ہوتا ہے لیکن گارڈین نے پنچ مارتے ہوئے اس کے اٹیک کو وہاں پر روک لیا تھا لینین کا اٹیک وہاں پر وانگ کو لگ ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے لیکن یہ اٹیک جو لینین نے کیا تھا وہ کافی زیادہ سٹرونگ تھا اس وجہ سے وانگ کی وہاں پر حالت خراب ہونے لگتی ہے اس کے بھی موں سے خون آنے لگ گیا تھا کیونکہ وہ یہاں پر اپنی ہی پاور دے کر اس گارڈین کو کنٹرول کر رہا ہے پر تب بھی جیسے دیسے وانگ نے وہاں پر اس اٹیک کو ڈسٹرائی کر دیا تھا لینین والے جو دیکھ کر لینین وہاں پر وانگ سے کہا رہا ہوتا ہے بچے تو نے یہاں پر بہت بڑی گلتی کر دی اب تجھے نائے باپا سے ریکریٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا تو تو آج گیا آج تیرا میری ہاتھوں سے مرنا تیہ ہے اس کے بعد تو لینین نے وہاں پر ایک پگوڑا منشن کو باہر نکال لیا ہوتا ہے جو کہ اس کا ایک بہت زیادہ سٹرونگ اٹیک ہونے والا ہے زیادہ تر وہ اسی کا استعمال کرتے ہوئے ادھر ادھر آنے جانے کا بھی کام کرتے ہوئے اسی پگوڑا منشن کو باہر نکالتے ہوئے اس نے یہاں پر گارڈین کے اوپر اٹیک کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی وانگ کہہ رہا تھا تو کوئی بھی اٹیک یہاں پر کیوں نہ نکال لے میں فوجیان کے ساتھ ساتھ تجھے بھی بہت سالوں سے ہی ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ ٹینگ فیملی کو پاورفل بنانے کے پیچھے تیرا ہی تو ہاتھ ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہوئی ہوتی ہے تو آج میری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوا ہوتا اس وجہ سے جتنا فوجیان میرا دشمن ہے اتنا ہی تو تو بھی ہے تو تو بھی آج وہاں پر اسی طرح سے مرے گا جس طرح سے پوجیان مرنے والا ہے وانگ نے وہاں پر اپنا سٹرانگ فارمیشن بناتے ہوئے اپنی ریڈ لائٹنی کی پاور کو اتنا زیادہ بھینکے طریقے سے بہار نکال لیا تھا کی وہاں پر تو کھلی وانگ کی ریڈ لائٹنی کی بھر جاتی ہے اس کے بعد تو اس نے پگوڑا مینشن کے اوپر ہی اٹیک کر دیا ہوتا ہے لیکن یہ سوچ کے آئے تھا کہ اس کا پگوڑا مینشن یہاں پر گارڈین کے ساتھ ساتھ وانگ کو بھی ختم کر دے گا لیکن کیا ہوتا ہے وانگ کا بس ہلکا سہی ریڈ لائٹنی کا اٹیک کافی تھا پگوڑا مینشن کو پوری طرح سے دھول میں بدلنے کے لئے گائب کرنے کے لئے بس ایک ہی اٹیک وہاں پر کافی ہو گیا تھا اور اسی اٹیک کے اندر پگوڑا مینشن تو گائب ہوا ہی ہوتا ہے لینن کی حالت بھی خراب ہو چکی تھی لینن کو سمجھ آ چکا تھا کہ وانگ تو اب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا ہے اس لئے وہ فٹ سے پننازی کو اٹھاتا ہے اور اپنے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے جاں مجھے پروٹیک کر اس کے اٹیک سے یہ تیرے لئے سمان کی بات ہوگی جو تو مجھے پروٹیک کرتے ہوئے مارا جائے گا اس کے بعد لینن نے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اب اس کے بس کی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ یہاں پر وانگ کے ساتھ فائٹ کر سکے لیکن وہ وہاں سے بھاگ پاتا پننازی ہی وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے لینن کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہاں بھاگ رہا ہے آج تو ایسے نہیں بھاگ پائے گا لینن اس سے کہتا ہے پننازی کیا کر رہے ہو تم تمہیں پتا بھی ہے نا کہ میں کون ہوں آکھے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو پننازی کہہ رہا تھا آج ہمارا جو زواندہ سیکٹ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو تھا لیکن تیری ہی وجہ سے ہمارا زواندہ سیکٹ کوئی بھی نہیں جانتا ہے اس کی پہچان پوری طرح سے ختم ہو گئی اس کا بدلہ آج میں تو اس سے یہاں پر لے کر رہوں گا لینن ایک دم گھبرا چکا تھا کہ یہ پننازی تو پاگل ہو چکا ہے وانگ میرے لئے کم تھا کیا پننازی بھی میرے پیچھے پڑ گیا جس کے بعد وانگ نے ایک بہتی سٹرونگ اٹیک ریڈ لائٹنی کا وہاں پر کر دیا ہوتا ہے جو اٹیک پننازی سے ہوتے ہوئے لینن کو بھی لگ گیا تھا لینن کا بھی کنفرم بتایا نہیں گیا کہ وہ مر گیا ہے یا پھر وہ پورٹل کے ذریعے بھاگ گیا لیکن پننازی کنفرم وہاں پر مر گیا ہوتا ہے جیسے وہ مر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں وانگ کے ہاتھوں مر کر بہت زیادہ خوش ہوں مجھے میں ریکھیے کہ یہ سزا مل گئی آخری ٹائم پہ پنازی سدھر چکا تھا دونوں کے بھاگ جانے کے بعد اب صرف وہاں پر فوجیان اکیلا بچا ہوتا ہے جس کی تو پہلے سے ہی حالت انچر پنچر ڈھیلی تھی وہ تو پہلے سے ہی ہاں پر کچھ کرنے کے لائک بچا ہی نہیں تھا اس لئے وانگ اپنی پوری گصے کو اسی کے اوپر اتارتے ہوئے اس کا پیر پکڑتا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے پورے کے پورے ٹائم فیملی کے ملبے کے اندر ہی گزار رہا تھا تاکہ وہ اس کی آنکھوں سے اس کے مرنے سے پہلے دکھا سکے کہ اس کی ٹائم فیملی اب پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے کچھ نہیں بچا ٹائم فیملی کے سامنے فوجیان وہاں پر کہہ رہا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ٹائم فیملی اتنی طرح سے برباد ہو جائے گی وہ بھی صرف ایک بندے کے آگے اکیلے بندے نے میری پوری کی پوری ٹائم فیملی کو ختم کر دیا وانگ تو نے یہ اچھا نہیں کیا میری پوری ٹائم فیملی کو برباد کر گئے تیری صرف مجھ سے دشمنی ہی تو تو مجھے ہی مارتا نا تو نے سب کچھ کیوں ختم کر دیا یہ سنگا تو وانگ کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ایک ٹارنیڈو بنا دیتا ہے اس ٹارنیڈو کے اندر جتنے بھی لوگوں کو یہاں پر اس نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی کو برباد کیا ہے وانگ وہاں پر فوجیاں سے میں کہہ رہا ہوتا ہے تیرا ایک پیٹو ویسے ہی کبر میں لٹکا ہوا ہے پھر بھی تو یہاں پر اس طرح کی باتیں کر رہا تجھے ابھی بھی شرم آتی ہے کی نہیں آتی ہے آکے تو مجھ پر الزام کیسے لگا سکتا ہے کہ میں نے ہی تیری ٹینک فیملی کو برباد کیا جبکہ سارے لوگوں کو مارنا تیرا کام تھا تُو نے کھلی ٹینک فیملی کو برباد نہیں کیا بلکہ پورے کے پورے زاؤ کنٹری کے اندر جتنے بھی معصوم لوگ تھے ان سبی کو بھی تُو نے ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے وہ لوگ کبھی بھی اپنی کلٹیویشن نہیں کر پائیں گے کلٹیویشن روٹ نکان لابی تو تیرا ہی پلان تھا نلین کے ساتھ بنایا ہوا میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر تیری ٹینک فیملی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کروں گا لیکن تُو نے ہی میری محنت کو آسان کر دیا تُو نے خودی سے اپنے ٹینک فیملی کے ہر ایک میمبر کو مار دیا پوجیان کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں نے یہاں پر سائے لوگوں کو مارا لیکن تُو نے ہی مجبور کیا نا ان لوگوں کو مارنے کے لیے تو اصل میں اس سب کے پیچھے تیرا ہی ہاتھ ہے تیری وجہ سے سائے لوگ مر گئے وانگ لین آج میں تجھے یہاں پر شراب دوں گا کہ تُو کوئی نہ کوئی تیو دن مرے گا ہی نا لیکن جس دن تُو مرے گا نا اس دن تُو پوری دنیا میں اکدم اکیلا ہوگا تیرے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہوگا بلکل اکیلا تڑپ تڑپ کے تُو مرے گا اپنے آخری ٹائم پہ بھی یہ میرا شراب ہے جو میں نے آج اپنے آخری ٹائم پہ تجھے دیا ہے وانگ کہہ رہا ہوتے تیرے شراب دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہاں پر تیرے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تجھے کیسے پتا چلا تھا کہ میں کونسی جگہ پہ رہتا ہوں اور میرے فیملی کہا رہتی ہے جو تُو نے وہاں پر آ کر سب لوگوں کو مار دیا میں تو ہمیشہ سے اپنی فیملی کو چھپا کر رکھتا تھا دنیا کی نظروں سے جس پر فوجیان کہہ رہا ہوتا ہے یہ راست تو میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا میں تجھے کبھی نہیں بتانے والا جو دیکھ کر وانگ وہاں پر جو نو پاورفل کلٹیویٹر تھے ان سبی کی سول کو باہر نکالتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سول کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے فوجیان کہہ رہا تھا تجھے کیا لگ رہا ہے کہ تو انہوں کی سول کو ڈسٹرائی کر دے گا اور میں تجھے بتا دوں گا نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہونے والا تو سب کو ختم کر دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تب بھی اتنا زیادہ غصے میں وانگ کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے وانگ سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تجھے بتانے کے لئے تیار ہوں کیمنگ نام کا ایک بندہ تھا جو کہ پیان ماؤس سیکھ کا ایک میمبر ہے اس نے مجھے بتایا تھا اس نے کسی طرح کے میجیکل پاور کا استعمال کیا جس کی مدد سے میں تجھے تک پہنچ پایا تھا اس وجہ سے مجھے ایک زیادہ لوکیشن پتا چل گئی کہ آنکہ تیرا گھر کہاں بر ہے اور تیرے پیرنٹس کیا ہائے کرتے ہیں مجھے یہ تک کہ پتا چل گیا تھا کہ اس ٹم تو اپنے گھر پر موجود نہیں ہے اس لئے میں بڑے آران سے تیرے گھر پر گیا اور تیری پوری فیملی کو مار ڈالا جو سنکا وانگ کہہ رہا تھا کیمنگ چلو مجھے اب یہاں پر میرا ایک اور دشمن مل چکا ہے اب اس فوجیان کا بینڈ بجانے کے بعد مجھے کیمنگ کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اسے بھی اس کے کیے کی سزا دے سکوں اس کے بعد وانگ نے اپنی ریڈ لائٹنی کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے فوجیان کو وہاں پر اٹھا لیا تھا اور اسے اٹھانے کے بعد وہ اسی بھونڈر کے اندر اسے فیک دیتا ہے وہ اسے کہا رہا تھا اب تجھے تیرے کیے کی سزا اپنے آپ ہی ملنے والی ہے جیسے بھونڈر کے اندر فوجیان گیا تھا جتنے بھی معصوم لوگوں کو اس نے مارا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری معصوم لوگوں کی سول آ کر فوجیان کے اوپر حملہ کر رہی تھی وہ نوچ نوچ کے فوجیان کو وہاں پر کھا رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے فوجیان کو وہاں پر چھوڑنے کے بعد وانگ بڑی شان سے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ٹینک فیملی کو ختم کر دیا اور فوجیان کو اس کے کیے کی سزا بھی دے دی جہاں وہ ساری سول تو ہنڈر پرسن مل کر فوجیان کا وہاں پر کھیل ختم ہی کرنے والی ہے وہ اسے تھوڑی نہ زندہ چھوڑیں گے آج وانگ کو یہاں پر اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے جو کہ سکون اسے پچھلے چار سو سالوں سے نہیں ملا تھا چار سو سال کی بیچین راتوں کو آج یہاں پر سکون میں بدل دیا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ان ساری کی ساری سول نے وہاں پر فوجیان کی جان لے لی ہوتی ہے وہ بھی اکدم زیادہ بھیانک اور ڈیمن طریقے سے اس کے بعد وہ ساری کی ساری سول وہاں پر پتھر میں بدلتے ہوئے چکنا چور ہو جاتی ہے پوری کی پوری ٹینک فیملی کا اب پوری طرح سے ایک خاتمہ ہو چکا تھا ٹینک فیملی کا اب ایک بھی میمبر نہیں بچا ہوتا ہے دوسری طرف ہم کیمنگ کو دیکھتے ہیں جو بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل کر آیا تھا وہ انگلیوں پر کچھ گن رہا ہوتا ہے کیا پتہ وہ اپنے ہی مرنے کے دن گن رہا ہو کیونکہ وہاں تو یہاں پر آ ہی رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑی موج مستی کرنے کے لیے کیمنگ ایک جگہ پر بیٹھنے کے بعد وہاں پر اپنا کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے اس بات سے وہ بلکل انجان تھا کہ اس کی موت بس دھرے دھرے کرتے ہوئے اس کے پاس ہی آ رہی ہے جیسے وہ کلٹیویشن میں اگدم زیادہ گم ہو جاتا ہے کہ تب ہی وہاں پر وانگ آ کر اس کے سامنے کڑا ہو چکا تھا وہ کیمنگ کو کلٹیویشن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وانگ نے جیسے ہی کیمنگ کی طرف بڑھنے کے لیے اپنا ایک قدم بڑھایا تھا کیمنگ کے آس پاس لگا جو فارمیشن ہوتا ہے وہ فارمیشن وہاں پر ایکٹیویٹ ہو چکا تھا وانگ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے اس فارمیشن کے اندر سے عجیب سا آرہ باہر نکل رہا تھا جو پوری طرح سے وہاں پر کیمنگ کو گھیڑ لیتا ہے جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کا سارا آرہ اب ایک سول کا روپ لے لیتا ہے جو سول کسی اور کی نہیں بلکہ کیمنگ کی ہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کیمنگ نے محسوس کر لیا کہ یہاں پر وانگ آ چکا ہے اور اس نے خود کا ہی سیکریفائز دے دیا نہیں تو وانگ اسے ویسے ہی مار دینے والا تھا کیمنگ کی جو سول ہوتی ہے وہ وانگ کے پاس آ کر کہہ رہی تھی وانگ مجھے پتا ہے کہ آج سے چاہ سو سال پہلے میں نے فوجیان کا ساتھ دیا تھا تمہارا گھر بتانے کے لیے لیکن تمہیں شاید نہیں پتا کہ اس ٹیم فوجیان نے مجھے میری جان لینے کی دھمکی دی تھی اگر میں اس ٹیم اس کی مدد نہیں کیا ہوتا تو اسی ٹیم فوجیان مجھے مار دیتا لیکن جب مجھے فوجیان کے اصلی کارنامے کے بارے میں پتا چلا تو اس ٹیم مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہوا کہ نہیں میں خود کی جان دے دیا ہوتا لیکن میں فوجیان کو تمہارے گھر کے بارے میں نہیں بتا تھا مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ فوجیان تمہارے گھر والوں کو مار دے گا مجھے لگا تھا کہ وہ صرف تمہیں پکڑے گا اس جس کا پشتاوہ آج تک مجھے ہے جیسے مجھے یہاں پر پتا چلا کہ تم آنے والے ہو تو میں نے اسی فارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے خود کی جان دے دی ہے میری سول یہاں پر تم سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہاری فیملی کو اتنی زیادہ تکلیف دینے کا یہ سب کچھ بلکل انجانے میں ہوا جو فوجیان نے زبردستی مجھ سے کروایا تھا جو گلتی مجھ سے ہو چکی ہے اس کی سزا آپ میرے سیٹ کو مت دینا میرے سیٹ میں اور بھی کئی سارے معصوم لوگ رہتے ہیں جن کا اس سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے امید ہے کہ میرے مرنے کو آپ یہاں پر ایکسپٹ کریں گے اور میرے سیٹ کو یہاں پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد کیمنگ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے خود کی سول کو بھی ڈسٹروائی کر لیتا ہے جس وئے سے کیمنگ مر چکا تھا یہ دیکھ کر وانگ کیمنگ کی سول کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کے سیٹ کو کچھ بھی نہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وانگ بلا وجہ کبھی بھی کسی کی جان نہیں لیتا اب وانگ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے پرانے والے گھر میں آتا ہے اور جہاں پر اس نے پلیٹ رکھا ہوا تھا اپنے پیرنٹس کی نام والا وہاں پر جھک کر ان سے کہہ رہا ہوتا ہے ممی پاپا میں وانگ لین واپس آ گیا آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن میں یہاں پر اپنے سارے دشمنوں کو ختم کر کے آ چکا ہوں چار سو سالوں سے میں جس جس کا انتظار کر رہا تھا آج میں نے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اس چیز کو پورا کر لیا میں نے اپنے سارے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے امید ہے کہ اس سے آپ کی آتما کو شانتی ملے گی اب نہ جانے میرا آگے کا سفر کس طرح سے ہوگا لیکن میں اپنا سفر بلکل نئے طریقے سے اب شروع کرنا چاہتا جس میں میں آپ کی یہاں پر پرمیشن لینے کیلئے اور کہ آپ بھلے سے اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں جس بھی راستے پر چلوں گا آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے جس کے بعد وانگ وہاں سے اپنے اس پریشن ورلڈ میں آتا ہے جہاں پر سیتو نان ابھی تک کے دیپ سلیپ میں ہی تھا وہ سیتو نان سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے سینئر میں اب آپ کو بھی یہاں پر ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا میں نے اپنے دشمنوں سے تو بدلہ لے لیا ہے لیکن جتنا آپ نے میری مدد کی ہے اس کا بھی احسان چکانا مجھے باقی ہے اس لئے میں اب آپ کو واپس سے صحیح کرنے کی پوری طرح سے کوشش کروں گا وانگ یہاں پر بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ چار سو سالوں سے جس جس کی ٹینشن اسی تھی اب وہ ٹینشن یہاں پر ختم ہو چکی ہے اب اس کے آگے کے سفر میں کتنی بھی کٹھینائے کیوں نہ آئے وہ ساری کی ساری کٹھینائے کو خود سے ہی جھیلے گا اس کے بعد وانگ اپنے گھر کو واپس سے اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اس سے اپنے بچپن کی چیزیں یاد آنے لگ گئی تھی جب اسی گھر میں بچپن میں وہ اپنے پینرز کے ساتھ کتنا زیادہ ہسے خوشی کے ساتھ رہا گرتا تھا بہت زیادہ وانگ یہاں پر ایموشنل ہو گیا ہوتا ہے اور یہ سینگ بھی کافی زیادہ ایموشنل تھا اب شاید ہی وانگ کو دوبارہ موقع ملے گا اس جگہ پر واپس آنے کا جس کے بعد وانگ موسکیٹو بیس پہ سوار ہو کر اس راؤ کنٹری سے آگے بڑھ جاتا ہے تاکہ اپنے نئے سفر کی شروعات کر سکے اس کا نئے سفر کس طرح کہونے والا ہے ابھی تو اس کی کوئی جانگاری نہیں دی گئی اس کے بارے میں وانگ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے بس وہ موسکیٹو بیس پہ سوار ہو کر یہاں سے آگے بڑھتے ہی جا رہا تھا جہاں اسے راستہ لے جائے وہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے راستے میں وہ اسی سپریشل پوٹر کو پیتے جا رہا تھا جو سپریشل وارٹر اس نے تیانین پرل کی وجہ سے ہی بنایا تھا اس کے بعد وہ ان جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے بس پلک جھپکتے ساتھ ہی چار سو سال گزر گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چار سو سال اتنی جلدی گزر جائیں گے جب میں نے کلٹیویشن کی شروعات نہیں کی تھی تو میں اپنے پیرنٹ سے بہانہ کیا کرتا تھا کہ مجھے کہیں گھومنے وغیرہ جانا ہے لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیتا تھا کیونکہ میرے پیرنٹس کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میں کبھی کلٹیویشن کروں کیونکہ کلٹیویشن کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن تب بھی میں نے کلٹیویشن کا راستہ چنا اور اس چیز کو اب قریب چار سو سال گزر چکے ہیں مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اتنا ٹائم اتنی جلدی چلا گیا لیکن شاید میرے پیرنٹس صحیح تھے اگر میں کلٹیویشن کی دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو ابھی تک کہ میں نارمل طرح سے زندگی گزار رہا ہوتا اور کب کم ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہوئے ایک نارمل انسان کی طرح مر گیا ہوتا لیکن کلٹیویشن کی وجہ سے مجھے امورٹیلیٹی ملی اور میں چار سو سالوں تک کہ ابھی زندہ ہوں نہ جانے کب تک کہ زندہ رہوں گا اسی سفر میں میں نے بہت لوگوں کی جان بھی لی ہے خود کو پاہفل بنانے کے لیے مانا کہ وہ سب میرے دشمن تھے لیکن جان تو میں نے انگینت لوگوں کے لیے جس کی تو آج تک گنتی بھی نہیں ہے مانا کہ میں نے یہاں پر اپنا بدلہ لے لیا لیکن ابھی تک کہ میں اس دنیا کی میسٹری کو نہیں جانتا ہوں نہ جانے آگے یہ سفر میں میرے کس طرح سے دشمن بن سکتے ہیں یا کون کون سے لوگ ہوں گے جو آگے چل کے میرے راستے کا کاٹا بنیں گے میرا سفر یہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ میرا سفر تو یہاں سے بس اب شروع ہی ہوا ہے آج میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ خود سے گرتا ہوں کہ چاہے اب دنیا میں کوئی بیچیس کیوں نہ آج ہے میں کبھی بھی پیشے قدم نہیں ہٹاؤں گا اور خود کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا پوافل بنانے کی کوشش کروں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک پائے گی چاہے یہ کلٹیویشن کا سفر میرے لیے کتنا بھی مشکل سو بھرا کیوں نہ ہو یہاں تک کہ مجھے ہیون سے بھی مقابلہ کیوں نہ کرنا پڑے لیکن میں خود کو اتنا سٹرانگ بناوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے سامنے نہیں ٹک پائے گی کیونکہ جب انسان کے پاس کلٹیویشن نہ ہو تو وہ انہوں کو کبھی بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا جسے وہ پسند کرتا ہے اس لئے میں خود کو پاوفل بناوں گا تاکہ جسے میں پسند کرتا ہوں اسے پروٹیکٹ کر سکوں اور یہاں پر وانگ کسی اور کی بات نہیں بلکہ لی موان کی ہی بات کر رہا تھا کیونکہ اب اس دنیا میں لی موان کے علاوہ اس کا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنی جان بھی داؤں میں لگا سکتا ہے اور جیسا کہ ہم جاندے ہیں کہ وانگ لین اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا تو وانگ لین یہ کیسے وعدہ توڑ سکتا ہے وہ آگے چل کر بہت زیادہ سٹرونگ بنے گا اتنا سٹرونگ کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی وہ اپنے یہاں پر پیرنٹس کو بھی یاد کر رہا تھا کہ شاید وہ میرے اس پیسلے سے خوش ہوں گے وہ ہر ایک انسان کا وہاں پر شکریہ کر رہا ہوتا ہے جس نے یہاں تک کے سفر میں اس کا ساتھ دیا جیسے کہ سی تو نان اس کے پیرنٹس لی موان وغیرہ کافی زیادہ یہاں پر وانگ ایموشنل ہو چکا تھا جو سین یہاں کا بہت زیادہ کمال کا بھی لگ رہا ہوتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وانگ اب یہاں سے خود کو سٹرونگ بنانے کا سفر شروع کرے گا اور وہ اتنا سٹرونگ بنے گا کہ ساری کی ساری دنیا اس سے ڈرے گی جس کے بعد وانگ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ابھی وانگ کہاں پر گیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں کوئی جانکاری نہیں دی جاتی جو سین دکھاتی ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس